ناظرین دوزار چوبیس جنوری میں پاکستان ائر فورس کے آپریشنل بیس پر انڈکشن ان آپریشنلائزیشن کی تقریب کا انعقاد ہوا چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسیم منیر نے اس پروکار تقریب میں بطار موما نے خصوصی شرکت کی ائر بیس پہنچنے پر چیف آف آرمی سٹاف کا استقبال پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف ماشل زہیر ایمر باورس سے دھونے کیا تقریب میں پی اے ایف کے نئے شامل کیے گئے ہتیاروں کے نظام اور دفاعی احساسوں کی نمائش بھی کی گئی پاک فضائیہ کے چاکو چابندستے نے آرمی چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا اپنی تقریب کے ائر چیف نے پی اے ایف کے ہتیاروں میں تازہ ترین شاملیت جس میں جے ٹین سی لڑا کا تیاروں ائر موبیلٹی پلیٹ فارمز جدید ریڈارز بغیر پائلٹ کے فضائی نظام لوٹرنگ جنگی صلاحیتوں اور لانگ رینج ویکٹرز شامل ہیں جنہوں نے ملک کی فضائی دفاعی صلاحیتوں میں نمائش اضافہ کیا ہے ائر چیف نے یہ بھی بتایا کہ سنٹر آف ایکسلنسی پرفارم ائر موبیلٹی اور ایر پاور سنٹر آف ایکسلنسی کی بحالی کے ساتھ ساتھ نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے آپریشنلائزیشن نے پی اے ایف کو بھرتے ہوئے چیلنجوں سے باخبر رہنے کی صلاحیت فرام کی ہے انہوں نے ملک کے ناقابل تفخیر دفاع کو یقینی بنانے کے لیے سائبر اور خلائی ٹیکنالوجی کے اُبھرتے ہوئے ڈومینز میں پی اے ایف کی جانب سے حاصل کی گئی پیش رات پر زور دیا آرمی چیف نے اپنی تقریر میں جدید ترین ہتھیاروں کے نظام کو شامل کرنے میں پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاروں کی تعریف کی جو خطے میں طاقت کے طوازن کو یقین بنائے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے انسانی وسائل کی ترقی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے آرمی چیف نے تقنیقی ترقی اور آپریشنل محارت کے لیے پی اے ایف کی لگن کے طے دل سے تعریف کی اور یقین دلائے کہ پاکستان کی مسئلہ فات کسی بھی جاریت کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے تقریب کے بعد پی اے ایف کے مختلف لڑا کا تیاروں تربیتی تیاروں اور یو اے وی کی شاندار ایرشو کا انقاط بھی کیا گیا میمانے خصوصی اور حضرین نے بعد میں پی اے ایف کے مطموعت لڑا کا تیاروں فضائی نقل و حرکت اور یو اے وی کے بیڑے کی نمائش دیکھی ایر چیف مارشل جہیر احمد بابر صدو کا پاک فضائیہ کے لیے فیف جنریشن رڑا کا تیارے جے تھرٹی ون فائٹرز جیٹس کے حصول کا بھی اعلان کر دیا